السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفاء وصلام علی عباده اللذین استفاء اما بعد محترم دینی واسلامی بھائیو نوجوان ساتھی و بزرگو کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور اسلامی عقائد میں ایک اہم عقیدہ یہ ہے جو ہمارا ہونا چاہیے کہ بیماری اور شفا یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اللہ جس کو چاہتا ہے بیمار کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے شفا دیتا ہے لہذا اسلام ہمیں اور آپ کو اور خاص طور پر ایک بیمار شخص کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ بیماری کے وقت ڈاکٹر کے پاس جائے دواؤں کا استعمال کرے علاج کروائے اور ظاہری اسباب کو اختیار کریں لیکن ظاہری اسباب کے اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کی تعلیمات یہ بھی ہیں کہ ایک بیمار کو چاہیے کہ ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان راستوں کو بھی اختیار کرے ان اسباب کو بھی اختیار کرے اور ان اسباب کا بھی سہارہ لے جہاں سے اللہ رب العزت کی غیبی مدد اور غائبانہ طور پر اللہ تعالیٰ ایک بیمار کو شفایابی دیتا ہے ایک بیمار کو صحت عطا کرتا ہے اور اس کو شفا دیتا ہے اور وہ اسباب ہے میرے بھائیو دعا دعا کا سہارہ جہاں اسباب کیا ہے ظاہری اسباب دم توڑ دیتے ہیں اس سے آگے دعا کام کرتی ہے بندے کی ایک بندہ اپنے رب سے جو دعا مانگتا ہے نا وہ دعا کام کرتی ہے تو آج کے اس درس میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے نبی کریم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر کروں گا یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک آدمی اگر اس کے جسم میں درد ہو تو وہ یہ دعا پڑھے اور دعا کیسے پڑھنا اس کا طریقہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے صحابی رسول ہیں عثمان بن عبیلعاص السقفی ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہو شکا الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعن یجیدوہو فی جسدہی منذ اسلم کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اسلام لانے کے بعد ان کے جسم میں درد ہوتا ہے جسم کے ایک حصے میں درد ہو رہا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے کہا جسم کے جس حصے میں درد ہو رہا ہے وہاں تم ہاتھ رکھو اب ہاتھ متعلق ہاتھ کا لفظ ہے ہاتھ رکھو اب کون سا ہاتھ رکھو ہم جانتے ہیں کہ سیدھا ہاتھ رکھنا ہے نبی کریم علیہ السلام کی یہ تعلیم اللہ کے نبی کو پسند تھا کہ آپ کسی کام کا آغاز دائیں طرف سے اور کسی کام کو کرنا بھی دائیں ہاتھ سے پسند کر دیتے تو جہاں تک ممکن ہو دائیں ہاتھ رکھنا ہے بعض دفعہ ایسا ہے کہ درد کہیں ایسی جگہ ہو جہاں دائیں ہاتھ رکھنا ممکن نہ ہو تو وہاں ہاتھ میں رکھ سکتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ جہاں درد ہو رہا ہے جسم کے جس حصے پر جہاں درد ہو رہا ہے وہاں ہاتھ رکھو وَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ سَلَا سَنَ وَاں ہاتھ رکھنے کے بعد کیا کرو تین دفعہ بسم اللہ کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ وَقُلْ سَبَعْ مَرَّاتٍ تین دفعہ بسم اللہ کہنے کے بعد سات مرتبہ کہو سات مرتبہ کیا کہنا ہے اَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَادِرُ تین مرتبہ بسم اللہ کہنا ہے اس کے بعد سات مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے اَعُوذُ بِاللَّهِ دعا کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت اور اس کی قدرت کی پناہ میں آتا ہوں یا میں اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ مانگتا ہوں کس بات سے جو چیز اپنی جسم کے اندر میں محسوس کر رہا ہوں جو درد محسوس کر رہا ہوں اس کے شر سے میں اللہ کی اور اس کے قدرت کی پناہ مانگتا ہوں اور اس بات کے شر سے یعنی اس درد کی وجہ سے میرے ذہن میں جو ڈاؤڈ چل رہے ہیں جو وسوسہ پیدا ہو رہا ہے اور جو اندیشہ ہے جو خوق پیدا ہو رہا ہے کہ یہ درد کہیں اس کی وجہ سے تو نہیں جیسے ہوتا ہے نا جسم کے اندر کہیں درد ہوتا آگ بھی کہ مختلف خیالات آتے ہیں کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کون سی بیماری ہے کیوں درد ہو رہا ہے یہاں درد ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے بہت سارے وسوسے آتے ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان درد کی وجہ سے کم دکھی ہوتا ہے بلکہ اس درد کی وجہ سے اس کے ذہن میں جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں اور جو وسوسے ہوتے ہیں اس سے زیادہ پریشان ہوتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام سکھا رہے ہیں کہ من شر ما آجیدو کہ میں اللہ کیا اور اس کے قدرت کی پناہ میں آتا ہوں یا پناہ مانگتا ہوں کس بات سے جو درد میں اپنے جسم کے اندر محسوس کر رہا ہوں اور اس درد کی وجہ سے میرے ذہن میں جو خیالات اور مستقبل کو لے کر جو خوف پیدا ہو رہا ہے اس کے شرط سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں تو یہ دعا ہے دعا کا طریقہ نبی نے کیسے سکھایا کہ جہاں درد ہو وہاں ہاتھ رکھے کندے پہ درد ہے کندے پہ ہاتھ رکھئے اور اس کے بعد پھر تین دفعہ بسم اللہ پڑھئے اس کے بعد سات دفعہ یہ دعا نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابی کو سکھائی ہے جو ہم کو کیا ہے اگر جسم میں کہیں درد ہے تو وہاں ہاتھ رکھنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ اور آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی سکھائے ہوئی دعاوں کو بیماری کے وقت پڑھنے اور ہر وقت جو ہے ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ باطنی اسباب کو اختیار کرنے کے توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ